اسلام علیکم نامدہو و نسلی علی رسول کریم آج ایک شاعر کے ایک شاعر نے مجھے اگدم اگدم ایک خاص کی افیت میں اپتلا کر دیا اگدم اس خاص کی افیت میں اپتلا کر دیا اور مجھے اور آپ کے اجداد کا ہماری پچھلی جو صدیاں گزری ہیں گولڈن ان کا احساس دلا دیا وہ شاعر یہ ہے آپ بھی سنیں اور محسوس کریں میرے دل کے احساسات کو کہتا ہے شاعر یاد سا آتا ہے گردوں پر چراغہ دیکھ کر یاد سا آتا ہے گردوں پر چراغہ دیکھ کر گردوں کے دل آسمان یاد سا آتا ہے گردوں پر چراغہ دیکھ کر ایسی روشن بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا ایسی ہی بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا یاد سا آتا ہے گردوں پر چراغہ دیکھ کر ایسی ہی روشن بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا ایسی ہی بلند روشنی پر ہمارا گھر بھی تھا میرے نوجوانوں یہ شہر ہمیں جھنجوڑنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد کی ترقی کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک بہت اہم شہر ہے شاعر نے پوری حقیقت آپ لوگوں پر کھول دی یہ حقیقت میں ہماری ہمارا جو گزراوات دکل ہے وہ بڑا درخشہ تھا لیکن جب ڈاکہ پڑا ہمارے اوپر ہماری تہذیب پر تو پھر ہماری سوچ کی اوپر پہرے لگا دیئے گئے ہماری ترقی کی اوپر پہرے چلا گا دیئے گئے ہماری درزگاہوں میں تارے ڈال دیئے ہماری انڈریسٹری توڑ پھوڑ کے برابر کر دی یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اس شہر سے بہتر کوئی شہر نہیں ملتا کیا کہتا ہے یاد سا آتا ہے گردوں پہ چراغاں دیکھ کر یاد سا آتا ہے گردوں پہ چراغاں دیکھ کر ایسی ہی روشن ایسی ہی روشن بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا ہمارا گھر بھی تھا دوستو میرے نوجوانوں آپ لوگوں پر میں بارد اس کو محدود کر دیا اپنے برے سغیر کی تباہی کی طرف لیکن میں ایسے ہول بتا رہا ہوں دنیا میں بہت شمار تحضیبیں تھیں جو ترقی کر رہی تھیں جیکنہ اس پہ اس مغربی یلغار نے تباہی پھیڑ دی ہر جگہ کا انسان ہر جگہ کا نوجوان یہ سوچ سکتا ہے جو شہر میں میں نے کہا ہے یاد آتا ہے یاد سا آتا ہے گردوں پر چراغہ دیکھ کر ایسی ہی روشن بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا ایسی ہی روشن بلندی پر روشن بلندی پر ہمارا گھر بھی تھا آئے انہیں دنیا میں مختلی تحضیبیں بڑی ترقی پڑھ سی دیکن ان ڈاکووں نے ان چوروں نے سب کمیلیاں میٹ کر کے اپنی ترقی اپنی تحضیب اپنے علم کی زبدستی ایک کہتے ہیں زبدستی ایک یورش کر دیا یلگار کر دیا ہمارے اوپر درزگائیں بند کر دی اپنی تعلیم شروع کر دی ہماری انڈیسٹری کو ختم کر دیا اپنی انڈیسٹری باہر سے مگا کر کے لگائی غرض کے کسی بھی شعبے میں ہمیں ترقی نہیں کرنے دی ہماری ترقی کو روک دیا یہ ہے وہ بات جو شہر سے ظاہر ہوتی ہے یہ ہے وہ بات جو میرے نوجوانوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمارے ذہنوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں ہمارے دل پر بھی حکومت کر رہے ہیں غرض کے ہمیں کہیں بھی آزادی نہیں ہے ہمیں آزادی سے ہمیں غلامی کی سوچ سے آزاد ہونا ہے منجم نے اگر مجموعی طور پر کہ دیا جائے کہ غلامی سے آزادی ہمیں چاہیے ہماری سوچ و فکر میں جو ایک غلامی آ گئی ہے اس سے ہمیں نجات پانا ہے ہماری سوچ و فکر کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے بات جو بھی میں اس سے پہلے بھی بھی لوگوں میں کہہ چکا ہوں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ حقیقتا ہماری ہماری تعلیمی برندی پر ہماری انڈسٹری کی ترقی پر ہماری سائنٹیفک ترقی پر ہماری تعمیراتی ترقی پر غرض کے ہر شعبے فکر میں ہمارے تمام نقوش کو مٹا کر اپنی اپنی امارات کی تعمیر جو کی ہے یعنی ان چوروں ڈاکون ہیں اس سے ہمارے ان دنیا کے معصوم نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے اب مثال کے طور پر دیکھ لیں ایک بہت خطرناک بات میں کہنے جا رہا ہوں میرا میرا جسم میری مرضی یہ کہاں سے آیا ہے ڈاکون کی طرف سے آیا ہے کیسے آیا ہے صرف اس لیے آیا ہے کہ بغیرزی کو ترقی دیں دیکھیں یہ نوبل پرائز بھی ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا جہال ہے یہ اس برے سغیر میں ہمارے حالی میں ایک لڑکی ہے ملائلہ یوسف زائی کسی طرح سے بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتی تو اس کو نوبل پرائز دیا جائے لیکن کیونکہ اس نے اپنے علاقے کی تہذیب سے خدداری کی مخالفت کی اور امریکہ کے کہنے سے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس کو اٹھا کے لے گئے اور اسے مختلف قسم کے بیانات دلوائے اس قدر اپنی غرض کے لیے استعمال کیا کہ پھر اس کو لالج دی نوبل پرائز کی اور نوبل پرائز دلوائے دیا تو یہ نوبل پرائز یہ آفتہ ہے جو لڑکی ہے خالصتاً اپنی تہذیب اپنے پورے معاشر کے خلاف ایک کلنگ کا ٹھیکہ ہے اس نے جو کام انجام دیا ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے سمع قاتل ہے آپ ویسے ایسے ہول دیکھیں عورت کے مقام کو دیکھیں عورت کے مقام کو سمجھیں مغرب میں جو آزادی نصمہ کی بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے بالکل سو فیضہ غلط ہے عورت کا جو سٹریکچر ہے اس کو ہی محسوس کریں کہ اس سٹریکچر سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ عورت کا سٹریکچر نازک ہے مرد کے مقابل میں اس کی جو جسمانی قوتیں ہیں اور جو جسمانی صلاحیت ہیں جن کاموں کے لیے ہیں مرد یعنی مغرب نے اس عورت کو ختم کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اسے آفیس میں بٹھا دیا اس کو انڈریسٹریز میں لگا دیا دیکھیں ان ڈاکوں سے پہلے بھی تو دنیا بستی تھی عورتیں بچے جنم دیتی تھی بہتین انڈریسٹری موجود تھی بہتین تعلیمی درستگاہیں موجود تھی گھر کا سکون تھا عورتیں محفوظ تھی گھر کے اندر جو ایک خاص قسم کا فساد آزادی کے طور پر پیدا ہو گیا ہے گھر گھر میں عورتیں جو ہیں جو عجیب قسم کی آزادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر میں بات ختم کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں انگریزی ناویل پڑھیں انگریزی ناویل میں آپ کو ایک بات خاص طور پر بہت ہی اگر آپ کا ذہن صاف ہے تو بری ملے گی کہ وہاں لب لب کے بعد میں ہر چیز ہر چیز کی اجازت ہو جاتی ہے وہاں جیسے ہمارے مغرب میں یا خاص معاشروں میں شادی کے بعد میں آدمی آگے بڑھتا ہے وہاں لب کے بعد میں سب آزادی ہو جاتی ہے یعنی آپ نے لب کر لیا گرر فرینڈ بنا دی یا بوئی فرینڈ بنا لیا اب آپ کو کسی قسم کی اخلاقی وہ نہیں ہے قید اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بے باب کے بچوں کی اتنی تعداد ہے مغرب میں جیسے کہ وہ جو آئی تھی ہمارے ملک میں کسی صدر کی بیوی امریکن صدر کی بیوی تو اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی پریشانی بے باب کے بچوں کو پالنا ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ میرا جسم میری مرضی سے کیسی تباہی پھر رہی ہے یہ جو وہاں لب کی آزادی جو ہے یہ جو بوئی فرینڈ اور گرر فرینڈ کوئی جتنی آزادی مل جاتی ہے کہ وہ لب کے بعد میں وہ تمام حدود پار کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد آدمی کو کرنا چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ ختم ہو گیا ہے بگڑ گیا ہے اب ایسی تباہی یہاں آنے کے منتظر ہے اب یہ دیکھیں ملالہ یوسف زی کے نام پر جو نوبل پریز دیا ہے یہ ایک ایک آپ کے سامنے ایک مثال بنا دیا آپ کی بچیوں کے لیے کہ آپ اس رستے پر چلیں گی تو کامیابی ہے اور آواز اٹھتی ہے میری مرضی میرا جسم میری مرضی جو لوگ عورت اور مرد کی کانسٹیٹویشن کیمیسٹری سے واقع ہیں ان کو معاشرے کی خوبصورتی اور معاشرے کی بقا اور معاشرے کی معاشرے کی پاکیت کی کجن کو احساس ہے ہر مذہب نے دیا احساس وہ اس فریڈم یہ جو عورت میرا جسم میری مرضی کے مطابق جو آواز مغرب کے چال بازوں نے دنیا میں بکھیری ہے اس سے ہی کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے ایک تو یہ بات بیچ میں آگئے اصل بات وہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر نے کہا کہ جو ترقی کی چراغ جل رہے ہیں آسمانوں میں اس وقت اور جو مغرب ان کو اپنے نام کر رہی ہے یا ہمارا بھی کوئی گھر سے یعنی ہم بھی ترقی کی اس بلندیو پر سے جہاں سے ہمیں گھسیٹ کے پیچھے ڈالا گیا خود آگے بڑھ گئے اس سوچ کو نوجوانوں بیدار کرنا چاہتا ہوں انہوں میں ایک ذہن میں اور بات ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نوبل پرائز نام کا ایک جال ہے جیسے آئی ایم ایف ایک جال ہے ورل بینگ آئی بی آر ڈی ایک جال ہے اس سے جن لوگوں نے ان کو بنایا ہے وہ اپنے مقاصد کا حاصل کر رہے ہیں اسی طرح سے نوبل پرائز سے اب یہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاکستان میں ایک شخص اہدی گزرا ہے وہ جن کو کیوں کو نوبل پرائز دی ہیں ان سے کروڑ دردے زیادہ زیادہ اس دنیا میں یعنی غریبوں کی اور بے سہاروں کی ہر طریقے کی مدد کرنے کا کوئی ایسا کام دنیا میں نہیں ہوا جو اہدی نے کیا لیکن اس کو نوبل پرائز نہیں دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقصود مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم ہم عقل پکڑے ہیں روس چائنہ پاکستان ہندوستان انڈیا پاکستان اور تمام اسلامی موالک مل کر کے ایک مینکائنڈ وکٹری آف مینکائنڈ ایوارڈ وکٹری آف مینکائنڈ ایوارڈ کے نام سے ایک پریز رکھے قائم کر دیں جو نوبل پریز سے زیادہ قیمتی ہو اسی طرح سے جو اور دوسرے کونسٹرمو بنے ہوئے ہیں آئی میں بناوا ہے بی آرڈی بناوا ہے اس کے مقابل مطوازی ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹویشن مرانے ہیں اور ہم اس قیس سے نکل جائیں بس اس بات کی طرف میں اس بات پر مزید بات کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے کر لی یہ بہت اہم بات ہے کہ حقیقتاً ہمیں گھڑے میں ڈال دیا گیا ہے زبادستی کیونکہ ہم تو بلندیوں پر رہنے والے تھے ہیں ہم وہ شاہین تھے اقبال کا جو پہاڑوں کی اچائیوں میں رہتے تھے لیکن اب کیا ہے مغرب کی مغرب کی نفرت اور مغرب کے اثر کا زد میں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ اور پوری انسانیت جو انہیں لرد رہی ہے کیونکہ یہ پوری انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جنگیں شروع کر دیتے ہیں ہمارے لوگ مر جاتے ہیں مر رہے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں کل پکڑ کے اپنے انسٹیٹویشن بنانا چاہیے ہیں